بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انگلیس سٹڈی نورز آج کی اس ویڈیو میں ہم فرانسیس بیکن کے بہت ہی امپورٹن ایسے of great places کی سمری کو پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں ان دس ایسے اس ایسے میں great place means the post of high officials of the government یعنی اس مضمون میں اس ایسے میں great place کا مطلب ہے کوئی بھی بڑا سرکاری اہدہ بیکن کہتا ہے کہ جو high officials ہوتے ہیں بڑے اخددار ہوتے ہیں ان کی sayings یعنی ان کے call and doings اور ان کے جو بھی عمل ہے اس پر public کی نظر ہوتی ہے they should be careful انہیں مختاط رہنا چاہیے while talking جب بھی کوئی وہ بات کریں and doing anything اور کچھ بھی عمل کریں تو انہیں مختاط رہنا چاہیے کیونکہ public کی ان پر نظر ہوتی ہے وہ جو بھی کرتے ہیں یا جو بھی بات کہتے ہیں public اسے بغور سنتی ہے اور ان کے acts کو ان کے doings کو public gore سے دیکھتی ہے there is no limit to great public men's desires بڑے اہدداروں کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی because as soon as one high post is gained جیسے ہی جیسے اس کو کوئی بڑا اہدہ ملتا ہے they seek for us till higher position تو ادھر وہ اس سے بھی بڑے اہدے کی خواہش کرنے لگتے ہیں men secure lofty positions آدمی بڑے اہدے حاصل کرتے ہیں under a monark کسی بادشاہ کے تحت by ignoble glorious means یعنی کوئی ضلیل یا شرمناک ذرائع کے ذریعے and dishonorable ways اور زلت امیز طریقوں سے their posts are most insecure ان کے اہدے جو ہیں وہ بہت ہی غیر محفوظ ہوتے ہیں and it is very difficult to maintain such a position اور ان positions کو برقرار رکھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے یعنی یہ کسی وقت بھی ان سے چھین سکتے ہیں because of their busy life ان کی مصروف زندگی کی وجہ سے such people اس طرح کے لوگ ignore themselves اپنے آپ کو ignore کرتے ہیں نظر انداز کرتے ہیں and cannot find time to take care of their health or peace of mind اور ان کے پاس اتنا time نہیں ہوتا کہ وہ اپنی صحت اور اپنے ذہنی سکون کی دیکھ پال کریں یعنی اپنی بہت زیادہ مصروفیات کی وجہ سے ان لوگوں کو زیادہ وقت نہیں ملتا کہ وہ اپنی صحت اور ذہنی سکون کا خیال رکھیں moreover اس کے علاوہ they do not retire willingly وہ اپنی مرضی سے retire ہونا پسند نہیں کرتے because they cannot endure a life of retirement and obscurity کیونکہ وہ اس طرح کی retirement کی اور obscurity یعنی طریقی یا گمنامی کی زندگی کاٹنا یا جھیلنا پسند نہیں کرتے men in high positions have the power or permission to do both good and evil بڑے عدو پر جو لوگ فائز ہوتے ہیں وہ اچھے کام بھی کر سکتے ہیں اور برے کام بھی کر سکتے ہیں یعنی ان میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ اچھے بھی کام کر سکتے ہیں اور برے کام بھی کر سکتے ہیں and usually اور عام طور پر they commit evils وہ برے کام ہی کرتے ہیں good thoughts یعنی ان لوگوں کی اچھی سوچ unless practically carried out جب تک اس پر عمل نہیں کرتے are worthless وہ بے فائدہ ہے یعنی ان لوگوں کے جو اچھے خیالات ہیں اچھی سوچ ہے وہ بلکل بے فائدہ ہے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے بیکن advises the high officials بیکن high officials جو بڑے احددار ہیں ان کو مشورہ دیتے ہیں to learn from the mistakes of their seniors کہ وہ اپنے seniors کی جو بڑے احددار رہ چکے ہیں ان کی غلطیوں سے سیکھیں and avoid doing such evils اور ان کی طرح برے کام نہ کریں rather they should set good example for their juniors so برے کام کرنے کی بجائے انہیں اپنے juniors کے لیے اچھی مثالیں قائم کرنی چاہیے they should attend to the spirit of rules انہیں چاہیے کہ قونین پر اور غلاموں کی طرح الفاظ کے پیچھے نہ پڑے رہا کریں they should make easy rules for the public انہیں public کے لیے عوام کے لیے آسان قوانین بنانے چاہیے and should not be much too rigid in the implementations of rules and regulation اور ان قوانین اور ذابطے پر عمل درامت کے لیے انہیں سختی سے کام نہیں لینا چاہیے they should not take all the powers in their hands انہیں تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے but assume the chief control or guidance بلکہ صرف chief control اور guidance کی طرح ہی رہنا چاہیے and let the juniors do their jobs without much interruptions اور اپنے juniors کو بینہ کسی usually commit کہ اس طرح کے پانچ ایسی برائیاں ہیں جو کہ high officials عموما کرتے ہیں نمبر ون ہے delays یعنی تاخیر use of delaying tactics for any reason یعنی اپنے معاملات میں کسی بھی بینہ کسی وجہ کے تاخیر کرنا نمبر ٹو ہے corruption یعنی بد عنوانی bribery and illegal gratification برائیبری یعنی رشوت خوری and illegal اور غیر قانونی gratification لین دین اور غیر قانونی لین دین نمبر رفنس یعنی بد مزاجی یا اکھڑپن harness یعنی harshness یعنی سختی اور lake of courtesy اور سخاوت کی کمی towards other دوسروں کی جانب نمبر فور facility یعنی آسانی سے موافق ہو جانا it is readiness to be influenced یعنی آسانی سے کسی دباؤ یا چاپلوسی کا شکار ہو جانا اور submitting to the pressure from high authorities یعنی اپنے high authorities یعنی اعلی حکام کے دباؤ کے آگے جھک جانا خود کو surrender کر دینا اور one hour by flattery یا پھر اپنے چاپلوس افراد کی نجائز بات کو بھی ماننا یہ چار ایسی برائیاں ہیں جو بیکن کے نزدیک high officials عمومن کرتے ہیں بیکن یہ تجویز دیتا ہے کہ صرف باعزت لوگ ہی عالی حدو پر فائز ہونے چاہیے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کو اپنے جو سینئرز ہوتے ہیں جو سابقا حکام ہوتے ہیں ان کے بارے میں اچھا بولنا چاہیے ان کے بارے میں ان کا تذکرہ اچھے الفاظوں میں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ان کے بارے میں کچھ برا کہتے ہیں تو پھر ان کے جنئرز یعنی سکسسر بعد میں آنے والے جو امپلائز ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کا عمل کریں گے یعنی پھر وہ بھی اسی دگر پر چل کے اس کی برایاں کریں گے بیکن آلہ حدداروں کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور انہیں اس وقت مشورہ دیں جب وہ اس بات کی توقع نہیں کر رہے کہ آپ اسے مشورہ دیں یعنی جب وہ اس وقت نظر انداز کریں یعنی جب وہ آپ کی طرف سے مشورے کی توقع کر رہے ہوں تو آپ انداز کریں بیکن آلہ خودداروں لیوم یہ بھی مشورہ دیتا ہے ública leaving the artificial or formal ways کہ بنابتی مصنوعی یا رسمی رکھ رکھاؤں کا انداز ختم کرتے ہوئے they should look friendly and gracious in his private life انہیں اپنے private زندگی میں لوگوں کے ساتھ ملنساری والا اور دوستانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے but while on duty لیکن جب وہ duty پر ہوں they must maintain the grandeur and honor of their official position تو انہیں اپنے اختے کی عظمت قائم رکھتے ہوئے دوسروں سے برطاؤ کرنا چاہیے آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو do subscribe my channel hit the bell icon so that you never miss an update ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ